تو کہانی کی شروعات ایک اعلان سے ہوتی ہے جہاں سب ہی مسافروں سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے سیڈ بیلٹس باند لیں یہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری ائر لائن کمپنیز نے اپنے پلینز کو اڑانا بند کر دیا ہے وجہ یہ ہے کہ بہت ساری پلینز خفیہ طریقے سے یا تو غائب ہو گئی ہیں یا پھر وہ تباہ ہو گئی ہیں اور جو پچھلا حادثہ ہوا تھا وہ ٹوکیو میں ہوا تھا پلین پانی میں گر گیا تھا جس وجہ سے سارے مسافر مارے گئے یہ ساری بات اندرہ سلیک سینئر آفیسر اپنے جونئر آفیسر کو بتا رہا ہوتا ہے ساتھی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہر حادثے میں الگ الگ پلینز الگ الگ ٹائم لیکن جگہ ایک ہی یعنی جو بھی حادثے ہوئے وہ سب ٹوکیو میں ہوئے تھے بھلا ایسا ہونا کیسے ممکن ہے یہ کوئی اتفاق تو نہیں ہو سکتا ہم ایک فلائٹ کو دیکھتے ہیں جس کو اڑانے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اس فلائٹ کا نام تا 407 انہی 407 پھر ہم ایک بچی دکھائے جاتی ہے جس کا ایک سکول میں داکلا ہو گیا تھا اسی لیے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر ائرپورٹ جا رہی تھی تبھی کسی بات کو لے کر اس کی موم اسے ڈانٹتی ہیں کیونکہ اس کی موم کافی سکت ہوتی ہیں لیکن اس کے ڈیٹ کافی نرم مزاج تھی اب ائرپورٹ پر پلین کے چار لوگ انہیں ائر ہوسٹس پلین کی طرف جا رہے تھے کیونکہ وہ بس اڑنے ہی والا تھا تبھی یہاں ایک لڑکی آتی ہے اور ایک آدمی سے فلائٹ کے بارے میں جانکاری لینے لگتی ہے لیکن وہ آدمی اسے جانکاری دینے کی بجائی دور بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک نیک انسان ہوں اس لیے تم اسے دوری رہو پلیز یہاں پاس بیٹھا ایک لڑکا ان دونوں کو یہ سب کرتا دیکھ رہا تھا دراصل یہاں پر بیٹھے سبھی لوگ فلائٹ 407 کی مسافر تھے اب ائر ہوسٹس سبھی مسافروں کی پاسپورٹ چیک کر کے انہیں پلین میں بٹھا دیتے ہیں اب وہ لڑکی ائر ہوسٹس سے پوچھتی ہے کہ ہمیں یوکے جانے میں کتنا وقت لگے گا کیونکہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا میں جل سے جل وہاں پہنچنا چاہتی ہوں اب ہم دیکھتے ہیں پلین کے مکانیک کو جس کا نام بینک ہوتا ہے وہ پلین کی انجن روم میں جا کر پورے سسٹم کو چیک کرنے لگتا ہے کہ پلین میں کوئی خرابی تو نہیں لیکن تبھی اچانک سے پلین کا دروازہ بند ہو جاتا ہے وہ چل پڑتا ہے اور ہوا میں اڑنے لگتا ہے اب انجن روم جس میں بینک تھا اس کا دروازہ بھی بند ہو گیا تھا اسی لئے وہ وہیں پاس جاتا ہے اب ائر ہوسٹس جب مسافروں کو کھانا دینے کے لیے فریچ کھولتے ہیں تو وہ کسی بھی طرح ان سے نہیں کھلتا کیونکہ دروازہ پورے طرح سے جام ہو گیا تھا اور تب یہاں پر کہانی کی مین کریکٹر جس کا نام نیو ہوتا ہے جو ایک ائر ہوسٹس تھی وہ اپنا ہاتھ زور سے فریچ کے اوپر مارتی ہے اور اس کی ایسا کرتے ہی دروازہ کھول جاتا ہے اور تب یہاں نیو کو یاد آتا ہے کہ آج سے پہلے بھی ایک بر اس نے بلکل ایسی فریچ کا دروازہ کھولا تھا لیکن اسے یہ یاد نہیں آتا کہ اس نے ایسا کب کیا تھا ابھی وہ اپنے اس پرانے وقت کو یاد کر ہی رہی تھی کہ تب ہی اچانک سے اسے اپنے پیچھے کوئی عجیب سی پرچھائی دیکھتی ہے جسے کوئی بھوت ہو جس سے وہ کافی ٹر جاتی ہے نارمل ہونے کی بات اب وہ مسافروں کے پاس آ جاتی ہے تب وہ نیک آدمی بڑی عجیب چیز دیکھتا ہے کہ نیو کے پیچھے پیچھے کسی کی پیروں کے نشان چل رہے ہیں جس وجہ سے وہ کافی گھپرا جاتا ہے تو وہ بچی جس کا سکول میں داکلا ہوا تھا انہیں جو اپنے ماں باپ کے ساتھ آئی تھی وہ اس نیک آدمی سے پوچھتی ہے انکل میں نے وہ عجیب سے پیر کے نشان دیکھی ہے کیا آپ نے بھی دیکھی جس پر وہ گھپرا آتے ہوئے کہہتا ہے کہ ان نشانوں کی بات کر رہی ہو بیٹا نئی نئی میں نے تو کوئی نشان نہیں دیکھی جی تم بتا رہی ہو پیروں کے نشان وہ بس تمہارا وہم ہے پھر ایک لڑکا واشرو میں جاتا ہے اور جب وہ اپنا مو دھو رہا تھا تو سابون لگی ہونے کی وجہ سے اسے کچھ پی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور تب ہی اس کے پیچھے ہم کسی بھوت کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں وہ ہاتھ اپنی ناخونوں سے اس کے چہرے پر کٹ مار دیتے ہیں لیکن اس لڑکے کو پتا ہی نہیں چل پاتا کیونکہ اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی تھی اب پلین میں بھی لائٹس جل بوجھ رہی تھی یعنی کہ اب خوفناب اور عجیب و غریب چیزیں ہونا شروع ہو گئی تھی ایک آدمی عجیب سی حالت میں اپنی سیڑ سے اٹھ کر چلنے لگتا ہے تب ائر ہاسٹس اسے کہتی ہیں کہ سر دیکھیں آپ ایسے نہیں کریں اور پلیز اپنے سیڑ پر بیٹھ جائیں یہ سنتے اس آدمی کا چیرہ بدل کر عجیب ہو جاتا ہے اور بھوت کی آواز نکال کر کہتا ہے مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یہ کہتے ہی اس کے گردن عجیب طرح سے گھومنے لگتے ہیں جسے دیکھ کر سارے مسافر کافی ٹر جاتے ہیں اب کچھ دیر بعد وہ آدمی وہیں گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے پھر جب اسے ہوش آتی ہے تو وہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا تھا اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا کہ کچھ دیر پہلے کیا ہوا تھا اب جس کے چیرے پر بھوت کی ہاتھوں نے کٹس مارے تھے اس کے ساتھ بٹی لڑکی کہتی ہے تمہارے چیرے پر کٹ کا نشان ہے کھو نکل رہا ہے تو وہ لڑکا ائر ہوسٹل سے دوا اور پٹی مانگتا ہے جس پر وہ کہتی ہے سر آپ کس کٹ کی بات کر رہے ہیں آپ کا چیرہ اکدم صاف ہے کوئی کٹ کا نشان نہیں ہے اب یہ سن کر وہ لڑکا اور ساتھ بٹی لڑکی کافی حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کے چیرے پر بنا ہوا نشان اچانک سے ہی غائب ہو گیا تھا بینک ابھی بھی انجن روم سے نہیں نکلا تھا اور اب تو اسے سانس لینے میں بھی مسئلہ ہو رہا تھا کیونکہ اس روم کا تمپریچر کم ہوتا جا رہا تھا تب ہی اسے وہاں مرے ہوئے لوگ جو بھوت بن گئے تھے وہ بھی دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کافی در جاتا ہے اب کیونکہ بینک وہاں پر گر گیا تھا تو پائلٹ والے کیبن میں چھوٹی سی امرجنسی لائٹ جیل نے بشنے لگتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انجن روم میں کوئی ہے اسی لیے ایک پائلٹ وہاں چیک کرنے جاتا ہے اور اسے وہاں بینک ملتا ہے جس کی حالت کافی خراب تھی تو اب اسے وہاں سے نکال کر اوپر کھینچ لیا جاتا ہے تب ہی ایک پائلٹ ایک بڑی پریشان اور حیران کرنے والے چیز دیکھتا ہے کہ پلین سڑتا جا رہا ہے وہاں زنگ لگ گیا ہے اب یہ چیک کرنے کے لیے کہ کیا واقعی پلین سڑ رہا ہے پائلٹ لائٹ آن کرتا ہے لیکن تب ہی اسے اپنے سامنے ڈراؤنے سے بھوت دیکھتے ہیں جنہیں دیکھ وہ در جاتا ہے وہ زوروں سے چلانے لگتا ہے کیونکہ دونوں بھوتوں نے اس پر حملہ کر دیا تھا بینک کو کافی چوٹے لگی تھی اس لیے نیو اس کی مرم پٹی کرتی ہے تب ہی وہ پائلٹ جو نیچے گیا تھا اوپر آ جاتا ہے وہ بھی عجیب حالت میں کیونکہ وہ کافی گمسم لگ رہا تھا تب نیو اسے پوچھتی ہے کیا ہو آپ کو are you okay آپ کیکتوں ہیں تب وہ جواب میں صرف ایک ہی بات کہتا ہے کہ مجھے پائلٹ کو کچھ بتانا ہے اور یہی بات وہ بار بار کر رہا تھا اور مزید کچھ کہی بغیر وہاں سے سیدھا نکل جاتا ہے لیکن پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اچانک سے گائب ہو جاتا ہے یہ دیکھر نیو کافی ڈڑ جاتی ہے اب کچھ ہی دیر میں پلین میں اکسیجن کی کمی ہونے لگتی ہے جس وجہ سے سارے مسافر بھی چین ہو جاتے ہیں ان کی حالت خراب ہونے لگتی ہے ایک ایک کر کے سب ہی بے ہوش ہونے لگتے ہیں لیکن نیو کو ایک اکسیجن سیلینڈر مل جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہونے سے بچ جاتی ہے اور تب ہی اسے اپنے سامنے کچھ ایسا دیکھتا ہے جسی دیکھ کر تو اس کی حالت ہی خراب ہو جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ایک مری ہوئی ایر ہوسٹس جو بھوت بنی ہوئی ہے وہ کھانے والے ٹرولی لا کر سب کو کھانا دے رہی تھی وہ بہت بھی بھیانک دیکھ رہی تھی اس کا پورا جسم کون سے بھرا ہوا تھا چہرے کی بات کریں تو اسے دیکھ کر تو کوئی بھی ڈر جائے پر یہاں سے نیو کت کو سنبھالتے ہوئے سب ہی مسافروں کو اکسیجن ماسک دے رہی تھی ہے جسے سب ہوش میں آ جاتے ہیں اور وہ مری ہوئی ایر ہوسٹس جو سب کو کھانا دینے آئے تھی وہ وہاں بیٹھے لڑکی کو اپنے کابو میں کر لیتی ہے اور اسے تیزی سے جھٹکے لگنے لگتے ہیں لیکن تھوڑی ہی دیر بعد وہ اٹھ کڑی ہوتی ہے اور ڈراؤنی آواز میں پوچھتی ہے نیو کہاں ہو تم پیشتی دفعہ تھا تم بچ گئی لیکن اب کی بار میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی نیو جو کہ اب اکسیجن کی کمی کی وجہ سے بھی ہوش ہونے لگی تھی اسے تھوڑے بہت ہوش تھی جس میں وہ پہت سارے بھوتوں کو ابھی بھی دیکھ پا رہی تھی اب اکسیجن کی اتنی زدہ کمی ہو جاتی ہے کہ ایک بڑی عورت کی موت ہو جاتی ہے اور باقی مسافر بھی بھی ہوش ہونے لگتے ہیں لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کیونکہ اکسیجن سسٹم میں جو خرابی تھی بینک اسے ٹھیک کر دیتا ہے جس وجہ سے سب کی جان بچ جاتی ہے اور وہ بینک کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہی وہ بچ پائے وہ نہ ہوتا تو سب مارے جاتے ہیں بینک سبھی لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں مل کر پائلٹ والے کیبن کا دروازہ کھولنا ہوگا کیونکہ وہ دروازہ بند ہے اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہاں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اگر ہم اس کیبن کا دروازہ کھول دیں گے تو پائلٹ ہماری مدد کر سکتے ہیں تبی اس بچے کی موم جب وہ زدہ سکت مزاج تھی وہ نیو سے پوچھتی ہیں کہ آخری آتمہ تمہیں مارنا کیوں چاہتی ہے جس پر وہ کوئی جواب نہیں دیتی لیکن اس کی یہ بھوت والی باتوں سے وہ نیک آدمی بہت پریشان ہو جاتا ہے اسی لئے اپنے سیٹ سے اٹھ کر وہ سبھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ بھوت ایک طرح کی طاقت ہوتے ہیں اور وہ لہر میں بدل جاتے ہیں ایک ایسی لہر جو کسی بھی زندہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی یعنی یہ آتمائیں کسی کو بھی بات میں ایک انسان بنا ہوں اس لئے اب یہ بھوت بھوت کر کے زدہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے اب اسی کے ساتھ پلین میں وہ سرے بھوتوں کی چلانے کی آوازیں آنے لگتی ہیں جنہیں سن کر سبھی لوگ اور طرح گھپرا جاتے ہیں اب یہ دیکھ کر نیو کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ایسا ہونے کی وجہ کیا ہے اور وہ سب لوگوں کو بھی یہ ہونے کی وجہ بتا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ دس سال پہلے میرے ایک فلائٹ کا حادثہ ہو گیا تھا پلین میں بیٹھے سبھی مسافر عجیب حالت میں آ کر الٹے الٹے حرکتیں کرنے لگے بھی وہ سبھی لوگ کسی کا شکار ہو کر مارے گئے اور زندہ صرف میں ہی بچی تھی اور اب جہاں دک میرا خیال ہے یہ وہی پلین اور وہ سارے بھوت جو میں دیکھ رہے ہیں وہ اس پلین والے مسافر ہیں جو مجھے لینے آئے ہیں تب ہی یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں انہیں پائلٹ کی کیبن کے پاس تین ائر ہوسٹس کے بھوت دیکھتے ہیں وہ بھی بہت بھائیانک ان کے جسم پر بھی کھول لگا ہوا تھا آنکھی بھوتی ڈراؤنی اور وہ اشارہ کر کے سبھی کو اپنے پاس بھولا رہی تھی اور اب وہ آدمہ پھر سے اس لڑکی کے جسم کو اپنے کابوں میں کر لیتی ہے جس سے وہ اپنا جسم عجیب طرح سے مورنے لگتی ہے تب اسے بھوت سمجھ کر وہ لڑکا اسے مارنے لگتا ہے جس سے اس لڑکی کی موت ہو جاتی ہے اب اس بچی کی موم کو اپنی بچی اس جگہ پر بیٹی ہوئی دیکھتی ہے جو کافی ڈری سہمی تھی اسی لیے وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب وہ دوبارہ اس کی طرف دیکھتی ہے تو اسے جلا ہوا ہاتھ دیکھتا ہے وہ دراصل اس کی بیٹی نہیں تھی بلکہ کوئی اور ہی بچی تھی جس کا پورا جسم وہ اتراز سے جیل رہا تھا اب یہ دیکھ کر سبھی لوگ اس بچی کو ڈھوڑنے لگتے ہیں تب بینک کہتا ہے مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے وہ ضرور نیچے والے کیبن میں ہوگی اب چار لوگ نیچے جاتے ہیں بچی کو ڈھوڑنے کے لیے یہاں بینک نے اسے پوچھتا ہے کہ پچھلے حاصل میں تم بچ گئی تھی مگر کیسے تم نے کیا کیا تھا وہ کہتی ہے میں نے اپنے آنکھیں بند کر لی تھی جب تک پلین اترا نہیں تھا تب تک بند رکھی اس لئے تمہیں بچ پائی یہ سن سبھی لوگ سمجھ گئے تھے کہ پلین میں موجود بھوتوں سے بچنے کے لیے انہیں کیا کرنا ہے انہیں آنکھیں بند رکھنے ہیں وہ بڑی عورت جن کی کمی کی وجہ سے مر گئی تھی وہ دوبارہ سے زیدہ ہو جاتی ہے اور بچی کی موم پر حملہ کر دیتی ہے لیکن وہ جیسے تیسے اس بڑی عورت کے بھوت سے اپنی جان بچاتی ہے پھر وہ کھانے والے ٹرولی لے کر اسے کافی مارتی ہے اسے کچل دیتی ہے اور ایک بار پھر اس بڑی عورت کو جان سے مار ڈالتی ہے اب یہ آتمائیں بچی کی موم کی دماغ کو بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیتی ہے یہ سب دیکھ کر وہ نیک آدمی کافی ڈر جاتا ہے اور دعائیں مانگنے لگتا ہے کہ بچی کی موم مجھے نہ مارے لیکن بچی کی موم کو اس میں بھی بھوت دکھنے لگتا ہے اس لئے ٹرولی سے کچل کر وہ اس نیک آدمی کو بھی جان سے مار دیتی ہے نیچی کے بین میں تین چڑیلیں جو خد سے زیادہ خطرناک لگ رہی تھیں وہ ان کے پاس آتی ہے بینک کہتا ہے کہ سب لوگ اپنی آنکھیں بن کر لو تاکہ ہماری جان بچ سکے لیکن وہ لڑکا در کی وجہ سے اپنی آنکھیں بن نہیں کر پاتا اور چڑیلیں اسے درانے لگتی ہیں جس سے بچنے کے لیے کلھاڑے اٹھا کر وہ چڑیل کی طرف بھینکتا ہے لیکن وہ وہاں سے غائب ہو جاتی ہے اور کلھاڑے سیدھا آ کر پائلٹ کو لگتی ہے جس سے اس کی موت ہو جاتی ہے اوپر آ کر یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مرے ہوئی سارے لوگ زندہ ہو گئے ہیں اور بھوت بنے ہوئے ہیں پھر ایک ائر ہوسٹس چڑیل اس لڑکے کی طرف بڑھنے لگتی ہے اور اس کے پیٹ میں اپنا ہاتھ گسا دیتی ہے اور اسے مار دیتی ہے ڈیٹ کہتی ہیں کہ اگر میں بھوت بن گیا تو ان سبھی لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جو پر بھوت بنے ہوئے ہیں تب بینک کہتا ہے کہ ہاں کہے تو آپ ٹھیکی رہے ہیں ہم بھوت بن کر ہی ان کا سامنا کر سکتے ہیں یہ کہہ کر تینوں ہسنے لگتے ہیں سب یہ لوگ دیکھتی ہیں کہ ان کے ہسنے کی وجہ سے وہ تینوں چڑیلیں کمزور پڑ رہی ہیں اور دیکھتی ہی دیکھتی راک بن کے اٹھ شاتی ہیں ادھر بچی کی موم کو اس کی بیٹے مل جاتی ہے لیکن وہ اس پر بھی حملہ کر دیتی ہے تب وہ تینوں یہاں آ کر بچی کو بچا لیتے ہیں کیونکہ وہ سب سے چھوٹی تھی اس لئے بینک پائلٹ کے روم میں بنی چھوٹی سی جگہ سے اسے اندر بھیجتا ہے تاکہ وہ کیبن کا دروازہ کھول دے اور سب یہاں چھپ کر بیچ جائیں اب اندر جا کر وہ دروازہ کھول تو دیتی ہے لیکن یہ جگہ بھی محفوظ نہیں تھی بھوٹوں نے یہاں پر بھی قبضہ کیا ہوا تھا اور صرف یہی نہیں بلکہ بھوٹوں ہر جگہ پر پھیلے ہوئے تھے یہاں تک کہ پائلٹ والے کیبن میں بھی اور پائلٹ کو مار کر وہ خود وہاں موجود تھے جس وجہ سے اپلین نیچے کی طرف جانے لگتا ہے پھر جب بچی کی موم ان سب پر حملہ کرنے کے لیے آتی ہے تو تب یہ چنک سے چھوٹیاں چمچ اور اس طرح کی چیزیں اس کے جسم میں خلص جاتی ہیں جس وجہ سے اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہاں نیو ایک اور سچ بتاتی ہے کہ پچھلی حاصل میں میں بہت ڈر گئی تھی اور میں نے کیبن کا دروازہ بند کر لیا تھا دروازے کی باہر ایک ائر ہوسٹس تھی جب وہ زکمی تھی رو رہی تھی اور مجھے دروازہ کھولنے کا کہہ رہی تھی اب میں نے دروازہ کھولا اور اس ائر ہوسٹس کو وہاں پر پایا لیکن میں نے بہت بڑی گلتی کر دی میں نے اس کی مدد کرنے کی بجائے دروازے سے پیٹ پیٹ کر اسے مار دیا اس لئے اوہر ہوسٹس سب کو مار رہی ہے اور مجھے ساتھ لے جانے کیلئے آئی ہے اب کیونکہ پلین زمین کے بہت قریب تھا اس لئے بچے کی ڈیڈ پلین کو اتارنے کی کوشش کرتے ہیں بینک ائرپورٹ پر کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فلائٹ 407 سے بات کر رہا ہوں ہم مسئیبت میں ہیں ہماری مدد کیجئے تب ایک پائلٹ ان کی مدد کرتا ہے کہ پلین کو صحیح طریقے سے زمین پر کیسے اتارنا ہے لیکن تب ہی ان کا نیچے اتارنے والا گیر اور ویلز اٹک جاتے ہیں دراصل ان چڑیلوں نے ان کے گیر اور ویلز کو پکڑا ہوا تھا یہ دیکھ گسی میں بینک بجلی کے سسٹم اور ویلز کو توڑنے لگتا ہے جس وجہ سے ساری آتمائیں پلین کو چھوڑ کر ارنے لگتے ہیں جس کے بعد آخر کار صحیح سلامت پلین زمین پر اتر جاتا ہے یہ دیکھ سبھی لوگ بہت خوش آ جاتے ہیں پینک نیو سے کہتا ہے کہ شکر ہے آخر کار ہماری جان بچ گئی تب ہی وہاں ایک اعلان ہوتا ہے جس میں نیو کی لاش ملنے کی بات ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ تھا کہ نیو کی تو کب سے موت ہو گئی تھی لیکن مرنے کے بعد بھی اس کی آتمہ ان سب لوگوں کی مدد کر رہی تھی یعنی پلین میں موجود بوتوں اور آتماؤں سے بچا رہی تھی کیونکہ اسی اس بات کی شرمندگی تھی کہ حادثے میں اس نے ائر ہوسٹس کا ساتھ نہیں دیا تھا پھر ہم دوبارہ سے فلائٹ 407 کو دیکھتے ہیں جس میں نیو کی آتمہ ابھی بھی تھی اور نئے مسافروں کا انتظار کر رہی تھی اور اس کے ساتھ یہ فلم یعنی پر ختم جاتی ہے